سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن دوائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اندرے بیدیالیک اکچھا پہلی آن لائن ریشتریسن فارم 2022 کے لیے تو آپ کو فارم بننے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی ایج کیا ہوگی ڈاکومنٹ کیا ہوگا آن لائن فارم کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی کیسے فارم فیل کریں گے آپ تو نمسکار دوستو میرا نام ہے سوک اور آپ سبھی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا گوگل کروم اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ کو KBS admission 2022 یہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو کیندری ویڈیالہ شنگٹن آن لائن ایڈمیشن پورٹل اس والے option پر آپ کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے یہاں پر کیندری ویڈیالہ شنگٹن کی یہ اوپیشل سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پورٹل بیسے شروع سے section 2021 میں بھارت کے کیندری ویڈیالہ میں ککچھا ایک میں پرویش کے لیے ہیں تو یہاں پر دوستو section 2021 کے لیے ککچھا ایک میں پرویش کے لیے اپنا ریشٹیشن آن لائن آویدن آن لائن فارم جو کی 28 فروری 2022 سے شٹارٹ ہوں گے تو آپ کو اس کے لیے ایج کیا ہونا چاہیے ڈاکومنٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کیا کیا چاہیے تو یہاں پر آپ کو instruction پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر دوستو آپ جیسی کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ انگلیس یا ہندی بھاسا میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہندی سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر دوستو آپ کو دیسا نردیس تو یہاں پر دیئے گئے نردیس section 2021 کے لیے ککچھا ایک میں پرویش ہیتو آن لائن پنجکرن ایمم آویدن سے سمبندت ہے آپ کو آویدن پتر کو سچارو روپ سے ایمم تویارید بھرنے کے لیے کرپیان امنیلے کی تیار رکھیں تو یہاں پر دوستو آپ کو سب سے فارم بننے سے پہلے یہ ڈاکومنٹ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو یہاں پر آپ کے پاس میں بھارتی سم کارڈ والا ایک ماننے موبائل نمبر ہونا چاہیے اپنا پرسنل نمبر اس کے بعد میں آپ کو ایک بید ایمیل آئی ڈی ایک آپ کو جی میل آئی ڈی کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد میں یہاں پر پرویش کے ایک چھک بچے کا ایک ڈیجیٹل فوٹو گراؤپ یا فوٹو اسکین ادھکتم جو کی دو سو چھپن کے بھی سائج کا ہو اس سے کم کا تو یہاں پر بچے کا ایک فوٹو گراؤپ لگے گا اس کے بعد میں بچے کے جن پرمان پتر کا اسکین ادھکتم دو سو چھپن کے بھی تک ہونا چاہیے اس کا سائج پی ڈی ایف فائل میں یہ اپلوڈ ہوگا تو یہاں پر دوستو سرکار دوارہ جاری ایوڈ ایس بی پی ایل پرمان پتر کا بیبران یدی آرثک روپ سے کمجور گریبی ریکھا کے نیچے ایوڈ ایس بی پی ایل برگ کے انترگت آبیدن کر رہے ہیں اگر آپ بی پی ایل کارڈ سے آبیدن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میں بی پی ایل کارڈ ہونا انیواد ہے اس کے بعد میں ماتا پتا کے اس تھراندھرن کا بیبران جن کی سیوہ سیرینی یدی لاغو ہیں آبیدن پرتر میں اپیوک کیا جانا ہے آبیدن پرتر جمع کرنے میں دو مکھے چرن سامل ہیں تو آپ کو جو فارم بھننے میں آپ کو دو اسٹیپ میں فارم بھرائے گا تو پہلا اسٹیپ جو کی پورٹل پر پنجی کرن کرنا آپ کا ریشٹیشن ہوگا سب سے پہلے اس کے بعد میں آپ کو لوگن کر کے آبیدن بھننا اور جمع کرنا اپلیکیشن فارم بھریں گے اس کے بعد میں تو دونوں چرنوں میں آپ کا فائنلی فارم سمیٹ ہوگا جب تک آپ کو آن لائن پرتل سے اپلیکیشن ایڈمیشن کوڈ پرابت نہیں ہوتا ہے تب تک آپ کا آبیدن جمع سمیٹ نہیں ہوا ہے اور آپ کا آبیدن بیبرن کے بھنس کو دکھائی نہیں دے گا پنجی کرن کے سمیہ پردان کیے گئے بیبرن کو بعد میں آبیدن پتر میں نہیں بدل جا سکتا تو آپ کو دھیانپور بک ساری جانکاری بھرنا ہے کیونکہ ایک بار آپ کا جو اپلیکیشن فارم سمیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ ایڈیٹ نہیں کر پاؤ گے یہاں پر دوستو فارم بھرنے کے نردیس تو آپ کا جو آن لائن آبیدن پرکریہ میں نملکس چرن سامل ہیں تو پہلے نردیس پڑھنا پراثم بار اپیوک کرتا پنجی کرن پھر سائن ان کر کے اپنا فارم بھرنا پربیس آبیدن پتر بھرنا اور دستویجو کا اپلوٹ کرنا فارم کی سمکچہ کرنا گھوٹنا کی جاج کرنا اور فارم جمع کرنا آبیدن پتر جمع ہونے کی سوچنا یہاں پر دوستو آپ کو پراثم بار اپیوک کرتا کا پنجی کرن سائن ان آپ جیسے ریشٹریشن کریں گے تو پہلے بچے کا پراثم نام آئے گا بچے کا مدینیم ہے تو ڈالیں گے بچے کا اپنام آئے گا اس کے بعد میں کیا بچہ دبیانگ ہے تو اگر آپ اس کے دبیانگ ہے تو جانکاری دے سکتے ہیں بچے کی جنمتی تھی یہاں پر دوستو آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھئے گا بچے کی جنمتی تھی یہاں ایک انیباری جانکاری ہیں کرپیا اسے سکچم پرادھیکاری دوارہ آپ کے بچے کے لیے جاری کیے گئے جنمتی پراثم پتر کے انشار ہی درج کریں یہاں جانکاری سائن اپ کے بعد سن سو دن نہیں کی جائے گی تو آپ کو بچے کی جو جنمتاریخ ہے وہ صحیح ڈالنا ہے تو یہاں پر مہتپون جانکاری میں کرپیا نوٹ کرے کی ایک چار دوہجار بائیس کو ککچھا ایک میں پرابیش کے لیے بچے کی نیونتم آیو پانچ برس ایبم ادھکتم آیو سات برس ہونی آبسک ہیں جس میں دیبیانگ آبیدکو کو ادھکتم دو برس کی چھوٹ پردان ہیں اس پرکار دیبیانگ سرینی کو چھوڑ کر پرابیش کے ایک چھک بچے کی جنمتی تھی کی انومت سیما جو کی ایک چار دوہجار چعودہ سے ایک چار دوہجار سولہ اور دیبیانگ سرینی کے انترگت پرابیش کے ایک چھک بچے کی جنمتی تھی کی انومت سیما جو ہے ایک چار دوہجار بارہ سے ایک چار دوہجار سولہ تو یہ دیبیانگ بی اکتی کے لیے ہے تو ان کے بیچ میں اگر آپ کی بچے کی ڈیٹ او برت ہے تو وہ فارم فل کر سکتے ہیں تو یہاں پر کیا کبی ایس کرمچاریوں کے بچے پوتے ہیں تو یہ اگر کرمچاری پہلے سے ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو بیدیالہ کا چناؤ آپ کو بیدیالہ کا چناؤ آپ تین اسکول کا نام ڈال سکتے ہیں کنٹینیو یہاں پر سیریل وائی سیکوینز وائی تو یہاں پر جو کی بیدیالہ ایک راجے چنیں اس کے بعد میں بیدیالہ چنیں پھر بیدیالہ سرینی چنیں آپ کی جو نباس سے بیدیالہ کی دوری جو کی یہاں پر دی ہوئی ہے آپ کے اسکول سے سہری اسطان کے پرکار کے لیے دو بکلپ ہوں گے آپ کا جو ایڈریس ہے اس سے پانچ کلومیٹر سے کم یا برابر یا پانچ کلومیٹر سے ادھک اور گرامین اسطان کے پرکار کے لیے کم سے کم آٹھ کلومیٹر یا اس آٹھ کلومیٹر سے کم یا برابر یہ آٹھ کلومیٹر یہ اتنے دوری کے انترگت میں آتے ہیں تو آپ فارم فل کیجئے گا تو دوستو آپ کو KBS ایڈمیسن دوہیر بائیس تیویس کے لیے پہلی کلاس کے لیے ان ڈاکومنٹ کی جرورت پڑے گی آپ کو جو ڈمینے ڈیٹیل بتائی ہے تو آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک مل جائے گی آپ وہاں سے یہ سارے نردیس کو پڑھ سکتے ہیں تو دوستو 28 فروری سے فارم بھرنا چالو ہو جائے گا جیسے لنک ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو میں فارم فل کر کے دکھاؤں گا کہ کس پرکار سے فل کرنا ہے تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا جس سے آنے والی اسی پرکار کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تھینکیو دوستو دھنیواد